نیوزی لینڈ کرکی ٹیم دورہ پاکستان پر آج صبح دبائی کے راستے کراچی پہنچ گئی نیوزی لینڈ ٹیس سکوارڈ آکلینڈ سے امارات ائرلائن کی پرواز سے دبائی کے راستے دورہ پاکستان کے لیے روانہ ہوا تھا ٹیم اور آفیشلز لگ بگ سترہ گھنٹے سے زائد کا مسلسل سفر تہہ کر کے جمعیرات کو علل صبح دبائی پہنچے تھے نیوزی لینڈ ٹیم صبح امارات ائرلائن کی پرواز سے کراچی پہنچی جہاں ٹیم کی عام دورہفت کے لیے خصوصی پروٹوکول اور سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے تھے مہمان ٹیم میں کین ویلیم سن، ٹوم بلینڈل، مائیکل بریسویل، ڈیون کونوئے، میٹ ہنری، ٹوم لیتھم، بیرل میچل، ہنری نکلز، اجاز پٹیل، گلین فلپس، اش سوڈی، پلیر ٹکنر، نیل ویگنر، ویل ینگ شامل ہیں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دو میچز پر مشتمل سیریز کا پہلا ٹیس 26 دسمبر کو کراچی میں شروع ہوگا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میں تین جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا نیوزی لینڈ کی ٹیم اس دورے کے دوران دس سے چودہ جنوری کو کراچی میں تین ایک روزہ میچز بھی کھیلے گی نیوزی لینڈ کے خلاف ٹیسٹ کے لیے سونا رکنی پاکستانی سکوارڈ کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے سکوارڈ میں کپتان بابر آزم، عبداللہ شفیق، عبرار احمد، حسن علی، امام الحق، کامران غلام، محمد نواز اور محمد ریزوان شامل ہیں محمد وسیم جونئر، نسیم شاہ، نومان علی، سرفراز احمد، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شان مسود اور زاہد محمود بھی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے تو دوستو اب تک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ پاکستان کے لیے دوبائی سے کراچی پہنچ گئی ہے ٹیم اور آفیشلز نے لگ بھگ سترہ گھنٹے سے زائد کا مرسلسل سفر طے کیا اور آکلینڈ سے جو ٹیم روانہ ہوئی تھی کل شام وہ آج صبح دوبائی پہنچی اور اس کے بعد وہ صبح کراچی پہنچی جہاں سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے تھے اور ٹیم کو ائرپورٹ سے سیدھا ہوتل لے جائے گیا ٹیم کل دوپہر کو کراچی سٹیڈیم میں پریکٹیش کرے گی اور 26 دسمبر سے پہلا ٹیسٹ میں پاکستان کے خلاف کھیلے گی